ناظرین شنگائی تابن تنظیم سربراہ اجلاس کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے میچر ریٹارڈ جنرل تاریخ رشید صاحب ہمارے ساتھ معصود ہیں تاریخ صاحب یہ کہیے گا بین القوامی تنازیات کے تناظر میں سیو اجلاس کی اہمیت کیا ہے اور کیا اس فورم سے فلسطین کے حق میں کوئی مشترکہ آواز اٹھائی جا سکتی ہے جی دیکھیں اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی جیسے آپ نے کہا اس وقت جو سکیورٹی سیچویشن ہے اسپیشلی میڈیلیز کے حوالے سے اور ایسی ایو جو ہے یہ پیسیوٹ ٹائم کے ساتھ ایک بہت بڑا فورم بن گیا ہے یہ فورٹی پرسنٹ آف گلوبل پاپولیشن کو ریپیزنٹ کرتا ہے اور ورلڈ کی ون تھرڈ اکانومی کو ریپیزنٹ کرتا ہے پاکستان کے لیے ویسے بھی بڑی اہم یہ ایک بیش رفت ہے کہ تکہ بھی ساتھ آٹھ سال کے بعد کسی ہیڈ آف سٹیٹ کانفرنس کو پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے اور اس میں کیونکہ ایران بھی شرکت کر رہا ہے ان کے فرس جو وائس پریزنٹ ہے وہ اس میں شرکت کریں گے ریشیا کا بہت بڑا ڈیلیگیشن سیمٹی سکھ میمبر کار ہے وہ اس میں شرکت کرے گا چائنہ کے پریمیر آلوڑی پہنچ چکے ہیں تو چائنہ اور ریشیا جو ہے میڈلیز کے کانٹیس میں ایران کو سپورٹ کرتے ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس میں اس قسم کی کوئی ایک ریزولیشن پاس ہو جس میں یہ ذکر ہو کہ میڈلیز کے تنازے کو افامو تفریم سے حل کیا جائے سر بتائے گا ایسے اور رکن ممالک کے درمیان معاشی تعاون بڑھانے کے لیے جو تنازات کا حل اور خطے کا جو امن ہے وہ ناغذیر ہے اور دوہم سہم ممالک جن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہیں اور ان میں سے ایک اس تنظیم کا رکن بھی ہے بتائے گا اسے صورت میں پاکستان کے لیے تجارت اور کاروبار کے مواقع کتنے وسیع ہیں پاکستان کی یہ جو ہم کہتے ہیں سینٹری جو ہے جیو اکنومکس کی ہے پاکستان کی جو جیو سٹرٹیجک لوکیشن ہے اس کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے اب صرف ایشو اس میں سے ہے کہ اس علاقے میں امن ہو اور کنیکٹیوٹی ہو انفرسٹرکٹر کو ڈیویلپ کیا جائے تو پاکستان سے دیکھیں ایک طرف ساؤت میں انڈیا ہے 1.4 بلین پاپولیشن ہے دوسری طرف چین ہے اس کے بھی 1.5 بلین پاپولیشن ہے پھر سیٹرلیشن سٹیٹ جو ہے وہ منرل آئل اور گیس سے مالا مال ہے اور صرف کنیکٹ کرنا ہے ان کو آپ نے اس علاقے میں کر امن آتا ہے پاکستان اور انڈیا آپ نے اتنا داد کو حل کر لیتے ہیں اور یہ ٹریج روٹ کھل جاتا ہے تو پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی چھیک ہے پاکستان کے لیے بڑی کامیابی ہوگی میجر ریٹارڈ جنرل تارک رشید صاحب ہمارے ساتھ ماتشوتیں گفتگو کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کے وقت کا